کچھ چیزیں ہیں حضرت عبداللہ میں مسئلہ دنانوں کی سب سے الگ تھی بعض باع صحابہ کی کوئی کوئی بات الگ تھی بلکہ باقی سب اس کے الگ تھے اور یہ الگ تھے تو جہاں وہ اکسریت اور ان کے تواتر والی بات آجاتی ہے تو جو ایک الگ ہوتا ہے اس کو شاد بولتا ہے تو وہ شاد رہا جاتا ہے اس کو پھر آگے نہیں چلائے جاتا لیکن کسی کی سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی سوچ دیتا ہے سوچ سکتا ہے میرا سوال کمکسر دیتا ہے کہ ایک تو عوام ناس کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبیش مال اصحاب قرآن ہر ایک تک کمیلیکیٹ ہوا تھا لیکن اس کا قرآن کے اساتذہ جن سے خود لگے ہیں مقرم نے خود دیا تھا کہ ان سے آپ قرآن سیکھیں وہ ساتھ ہیں بہت ساتھ ہیں ساتھ میں سے وہ ایک کہنا بھلکہ ایک بھی نہیں ہے ان میں سے وہ آٹھ میں ہیں ٹھیک ہے آٹھ میں ہیں تو وہ جو ساتھ ہیں ان سے روایت آرہی ہے قرآن کی امتد وہ اگر کوئی ایسی بات جو محصوب ہو چکی جو اس قرآن مانتے ہیں تو وہ شاید رہتا ہے نہیں لیکن سوالی کو اتنے ہی مانتے ہیں کیا ان پر نبی نے قرآن نہیں کو جائے یہ بات ہو یہ تو پھر اس کی مست ہو جائیں گے تو تو جو نہیں مانتا بھائی میں منواؤں گو تمہیں نہیں نبی یہ مقررم کی بات ہے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بات ہے اللہ کی بات آگی ہے اللہ کی بات آگی ہے اب اللہ کے بعد نبی معصوم ہے وہ غرطی نہیں کر سکتا بلکہ میں یوں کہوں گا اس میں کچھوٹی مذہب سے بڑے مذہب جو ہوں گیتا کہ معصوم اس معنی میں نہیں کہ غرطی نہیں کر سکتے پھر تو اس کو غرطی کر بھی سکتے ہیں غرطی کرتے بھی ہیں لیکن ان کا اور ہمارا فرق ہے کہ ان کو اللہ بتا دیتا ہے اور فورم جو اس سے تحصیح ہو جائے ہمیں اللہ بتاتا نہیں اور جو اس سے جو نہیں اچھا میں ملا سوال یہ کہ ایک شخص جو حضرت عبداللہ بات بات جا کر مات کرنا بھائی نہیں نہیں یہ جان کے لالے پڑھ جائیں گے آپ کیا ایک ایڈمیس باتی ہوئی ہے سوال یہ کہ رسول اللہ نے کہا اس سے جا کے سیکھو اب وہ سکر کی پہنگی میں تو کوئی ہر چھو نہیں ہے وہ شخص کو نہیں کہا سات آجن میں ایک اس کا بھی آرٹ میں ایک اس کا بھی تناب ہے انگار تو نہیں ہے کہ اس کے پاس نہیں جانا بلکہ امکن گیا کہ جانا اب اگر کوئی اس کے پاس گیا تو وہ تو قرآن ملوالا سکھے تھا جو وہ بتا رہے ہیں جب سب کا کہا نا تو یہ کے پاس جائے گا پڑھے سب کا بولا نا یہ سات آرٹ ہیں تو آرٹ میں کسی کے پاس نہیں جائے ساتھ یہ کہا رہا ہے اور یہ اکیلہ یوں گا آتمان کا تو یہ اس مجرس میں کیونکہ آپ لوگوں کو بیس بنتی ہیں جب میں نے انشان پڑھتا ہے تو اس طرح کہ خلافات سننے اور حضم کرنے کی بیس بنتی ہے اب اگر بیس نہ ہوا تو بانڈا کوٹ جیا جائے تو وہ پھر نہ حضم نہیں ہوتا اورنا میں آپ کو ان کے اور باتیں بتاؤں جو جس میں وہ دونوں زہلت میں تو آپ اس سے حضم کرنے مستر ہوگا نہیں ہم حضم کریں گے ہم تو آپ بلایا آپ کو ذہمتی اسی لے دیئے سیکھنے کے دیئے حضرت اپنگر بیفاری رضی اللہ ملو وہ کہتے ہیں کہ مان رکھنا اپنے پاس جائے دی جائے آپ آپ اپنا دیکھو خانہ بینا دیکھو جو آپ کی روپنی میں جیتنا مال ہے وہ آپ کو رکھنا رکھو دے تو آپ کو سزا ہوگی ہے تداب ملے گا آپ کو وہ آیت بھی پڑھتے تھے آیت بھی پڑھتے تھے جب کو ان کا موقع غلط ہے موقع صحیح ہے کہ آپ مال جیتنا چاہو رکھو اللہ کے حد ادا کرو باقی صحابہ اکرام فرمات دیتے کہ کھائی اگر مال ہی نہیں یہ رکھنا تو سکات سام دے پورا سکون توڑک اسلام ہوگا سکال توڑ دے گا وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیت ہے اس کا حال ہے یہ میں نہیں مانتا اگر اس مال نے وہ کو فنیمہ سے نکال کر رمتہ میں بھی گیا تھا جاں توڑک اس کے لئے پورا سکتے ہیں لیکن